بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں اور یہ ہمارا ٹرین ریلیٹیڈ پرابلم کا آخری پرابلم ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کا بھی میں آپ کو اس کوسٹن کو سالو کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا پہلے ہم پرابلم سالو کرتے ہیں ٹو ٹرینز ون فرام ہورا ٹو پتنا اور ایک آدھر فرام پتنا ٹو ہورا سٹارٹ سیملٹینیسلی یعنی کہ دونوں یہ دو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے ہوارا اور دوسری کا جگہ کا نام ہے پتنا تو دو ٹرینے ہیں ون فرام ہورا ٹو پتنا اور دی اتر فرام ایک جو ہے پہلی اس سائیڈ سے جاری ہے اور دوسری جو ہے پتنا سے ہوارا کی طرف جاتی ہے سیملٹینیسلی آفٹر دی میٹ the trains reach their destination آفٹر 9 آرز اور 16 آر ریسپیکٹیو لی یعنی یہ جو ٹرین ہے یہ جو پہلے والی چلتی ہے یہ 9 گھنٹوں میں پہنچتی ہے اور یہ والی جو ٹرین ہے پتنا سے ہوارا کی طرف جاتی ہے اس کو ہم ٹرین نمبر ٹو کہہ سکتے ہیں اور یہ ٹائم لیتی ہے 16 گھنٹے the ratio of their speed is اب ہم نے ان دونوں کی سپیڈ کی ریشو معلوم کرنی کوئی مشکل قویشن نہیں ہے یہ بہت سیمپل قویشن ہے let one train is A اب A اور B ہم نے خود ازوم کیا اب دونوں میں آپ چینج کر سکتے ہیں مطلب جو میں نے A کیا ہے ازوم آپ اس کو B کر سکتے ہیں جو B میں نے کیا ہے اس کو آپ A بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ دونوں train ایک کو ہم A کہتے ہیں اور دوسری train B ازوم کر لیتے ہیں دو ہمارے پاس train ratio of their speeds کیسے کر سکتے ہیں A ratio B اور ایک 9 گھنٹے لیتی اور دوسری 16 گھنٹے لیتی ہے اب ان کی ہم لے لیتے ہیں جزر اور تو اس طریقے سے 9 9 کا quadratic جو اس کو کریں گے 3 3 کو multiply کریں گے تو 9 ہوتا ہے 4 کو 4 سے multiply کریں گے تو 16 ہے تو لہٰذا ان کے جو time پہنچنے کی ratio ہے وہ 3 4 کی ہے their speed ratio are 3 4 اب 4 3 سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں train کا نام ہمارے پاس پیٹ نہیں ہے تو لہٰذا 4 3 یا 3 4 دونوں کی ratio ایک بنتی جو 16 گھنٹوں میں پہنچتی ہو اور ایک 9 گھنٹوں میں پہنچتی ہے تو دونوں کو اگر ratio نکال جائے 3 اور 4 کی ratio بنتی ہے تو یہ topic چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے سارے کے سارے جو question ہے ان پہ ایک دو دفعہ آپ نے practice کرنی ہے تو انہی کے ریلیمٹ جو ہے mcqs type ایک یا دو یا تین test میں آج ایڈ کر دوں گا تو اب جب آپ topic اس کو cover کر لیں گے تو آپ نے پھر ان پہ practice کرنی ہے ویب سائٹ کے تو آپ اپنی دیکھ لیں گے کہ آپ کی اس topic میں کتنی grip ہے تو اس طریقے سے ہمارے یہ topic آج کا ختم ہو جائے گا اس سے آنے والا جن further ہمارا topic ہے simple interest اس کے بعد ہم compound interest پہ question کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم simple interest پہ آنے والے جو lectures ہیں وہ cover کریں گے تو اس طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ